جس روز دیکھا ہے اس کو ہم شماں چلانا بھول گئے دلتام کے ایسے بیٹھے ہیں کہیاں نہ جانا بھول گئے اب آٹھ پہر ان آنکھوں میں کوئی چنچل مکڑا رہتا ہے میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا تکڑا رہتا ہے افسوس ہے کہ وہ ہم سے تجھ اکڑا رہتا ہے میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا تکڑا رہتا ہے افسوس ہے کہ وہ ہم سے تجھ اکڑا رہتا ہے ہیلو آرمی ویلکم رو بیک میرے چینل ہماری آئیو پلتفائیں تو آرمی ہے پیلن لب کا پارکس ہے سو آئیو پیپارٹا کو اچھا لائے رہا پارٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے آرمی سبسکر ایک ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ایسے آپ کو لائک اور سبسکرائب تکاری دیکھیں بکر آپ لوگ بہت اچھے ہیں اب چلیے میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہوں سو گا تو کچھ بول کیوں لے گا بولا ہے دوسرے میں پاسینے کیوں آرہے ہیں نہیں تو مجھے کہا پاسینے آرہے ہیں میں بالکل دیکھوں چلنا جلدی جلتے ہیں ورنہ لیٹ ہو جائیں گے ہاں ہاں چل رہا ہوں بس تو میں ٹھو جائے وہ کیا ہے نا جیمن کو بھی تو قولت سولنا ہے نا وہ ریڈی ہو جائے میں ریڈی ہو گئی بہیا چلیے چلو اچھا ہوا تم ریڈی ہو گئی اب چلو شگا ہاں ہاں چلو نا میں نے کمنا کیا ہے شگا جیمن کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا وہ لوگ چلے جاتے ہیں کار میں بیٹھے ہو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی شگا جیمن کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے یہ شگا بھائی کو کیا ہو گیا کیا وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے مجھے اٹریسٹینز کتے ہو جائے دیا تھا پر اکنے کا تک کیوں گھبر آ رہے ہیں میں تو نہیں گھبر آ رہی اکنے جیمن تمہارا کالیج آگیا ہے جاؤ تم ہاں میں جا تو رہی ہوں بھائیہ لیکن ہاں آپ اپنا پرامیس یاد رکھنا آپ کو یاد تو ہے نا آج کیا ہے آج رکھر بن دنے اور آج میں کالیج سے واپس آنے کے بعد آپ کو ضرور راکھی بان دوں گی اور آپ بھی اپنا اگر پیار رکھنا ہاں میں کچھ بھی نہیں بھولا مجھے سب کچھ یاد ہے تو کالیج سے واپس آ اس کی بات بات کریں گے تو جو مانگی گی وہ میں تمہیں دوں گا اوکی بھائی تو جب میں واپس آنگی تب آپ کو راکھی بان دوں گی آج ایکچولی میرا بہت سے زیادہ ایمپورٹنٹ لیکچہ ہے اس لیے میں جانا پڑ رہا ہے ورنہ میں نہیں جاتی نئی تیرے فائنل اگزام آنے والے ہیں تو زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو پڑھائی بار فوکس کر اوکی بھائیہ میں جا رہی ہوں بس مجھے ایک یا تو گھنٹے لگیں گے اس کے بعد میں در واپس آ جاؤں گی جیمن تو یہاں ہے میں تجھے کہاں کہاں ڈھو رہی ہوں اور اتنا لیت کے کالے جائیے چل نا دیکھ تجھے پتا تو ہے نا آج رکشہ بندن ہے ہاں مجھے پتا ہے اس لیے میں راکھی بھی لائیں ہیں اور شام کو بھائیہ کو بان دوں گی پر اتنے ٹائم جو لائیں وہ کسے بان دوں تو اس میں کیا پرابلم ہے تو اپنی راکھی نا میرے بھائی کو بان دے اور اس کی دوست کو بان دیں کیا تیرے بھائی کو دیکھ میں تیرے بھائی کی دوست کو بان دوں گی بگوز میرے پاس ایک ہی راکھی ہے تو کوئی بات نہیں تو اسے ہی جا کر بان دے اوکے تو چل ان سے ملوا دے مجھے زیر اس کے بعد جیمن کار کے پاس جاتی ہے اور شگا اور جنگو کو بہا نکال دی ہے جیمن تو کیا کر یہ دیکھ ہم لیٹ ہو رہے ہیں میں جانا ہوگا بعد میں چلے جانا اور پیسے بھی میری پرینڈ کو آپ دنوں کو راکھی باننا ہے اسے لئے وہ آپ دونوں کو راکھی باننا چاہتی ہے راکھی باننا اس کے بعد چلے جانا دو ملٹ لگے گا اوکے تو پھر جنگو بلا اپنی ٹرینڈ کو اوکے بھئیہ ابھی بلاتے ہوں تے یہاں ہوں آ رہی ہوں جیمن کیا یہ تو تے ہے نا ہاں بھائی یہ تے ہے اور اسے کو آپ دونوں کو راکھی باننا ہے اسے لئے وہ آ رہی ہے جنگو بانوا لے جی اس کے بعد چلے جانا ایچولی جیمن کیا رہا ہوں ریلاکس بھائی ریلاکس ویسے بھی اس کے پاس ایک ہی راکھی ہے اور وہ شکا بھائی کو باننا چاہتی ہے سمجھ میں آیا ہے وہ آپ کو باننا نہیں چاہتی اس کا مطلب سمجھ ہے ہے نا کیا وہ مجھے باننا نہیں چاہتی ہے ہاں بھائی وہ آپ کو نہیں باننا چاہتی میں نے اسے کہا تھا کہ آپ کو باندے پر وہ بول لی تھی کہ آپ کو نہیں باننا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے تو مجھے ایسے کیوں دیکھتی تجھی کیا کلاس کے لیے لیک نہیں ہو رہا تجھ آئے گا نہیں کیا میں ہی ابھی دیکھ نہیں ہو رہی ہوں میں کچھ سوچ رہی تھی ایکشلی جمن میں نے باند یاونا ہے اب کیا کروں اب کرنا تجھے نہیں شوکر بھائی کو ہے اب تو اسے گپ مانگ وہ تمہیں گپ دے گا اور کیا نہیں نہیں میں نہیں مانگ ہوئی اور میں تو نے اچھیا سے جانتی بھی نہیں ہوں میں ان سے گپ کیسے مانگ سکتی ہوں اور ویسے بھی مجھے کو چاہیے بھی نہیں میں کیا مانگو ہوں تم نے مجھے ابھی راکھے باندھا ہے اور اپنا بھائی بنایا اور بول لیو کہ تم مجھے جانتی نہیں ہو اب تم جو بھی مانگو ہی وہ میں تمہیں دوں گا بولن ہاتھ میں کیا چاہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے بس آمیری پروٹیکشن کرنا اور کیا وہ تو اب میرا پرز بن گیا ہے کیونکہ تم نے مجھے راکھے باندھا ہے تو آج سے میں تمہاری پوری پروٹیکشن کروں گا ہنگی سو مجھے آج میں اب میں چلنا ہوگا میں تم سے پہلے کہا تھا کہ ہم ایسے لیٹ ہو رہے ہیں ہم جا رہے ہیں اوکے بھائی جائیے بائی مجھے تو بھائیے کو راکھے باندھا ہے کیسے بولو انہیں کیا بولو آج سے آج سے راکھے باندھا ہے تو مجھے راکھے باندھے گی اوہ لیکھر آئیے اچھا آپ جللی باندھے اس کے بعد تے کچھ آنے بولتے چھپ چاپ جاتی ہے اور آرین کو راکھے باندھے لاتی ہے بولو تے اب تمہیں کیا چاہیے تے بتاؤنا کہ تمہیں کیا چاہیے دیکھو آج تیس آج تو مجھ سے مردر ہو میں تمہارا بھائی ہوں تم مجھ سے دردتے کیوں اچھا بتاؤنا تمہیں کیا چاہیے بھو ایکچلی بھائی ابھی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے جب چاہیے ہوگا تو بتا دوں گی اوکے پان تو تمہارا یہ گیپ میرے پر ادھا رہا تم جب بھی بانگو کچھ میں تمہیں دے دوں گا اب میں چلتی ہوں اپنے روم میں چلی جاتی ہے مجھے اس کے پاس جانا ہوگا اچھا کوئی ایک پر اس سے ملاتا ہوں اپنے بول کر آئیم جن کے پاس جاتا ہے اے تم رو کی رہی ہو پلیس چکھو جاؤ تم بتا نہ رو کیوں رہی ہو ایکچولی آج لکھ شاپ بندے ہیں اگر گھر پر ہوتی تو اپنی بھائی کو راکھی باندھ رہی ہوتی لیکن تم نے مجھے گناپ کر لیا اپنے بھائی کو راکھی کیسے باندھو میں دیکھو پلیس سیڈ مت ہو بٹ میں تمہاری یہ وش نہیں پوری گا سکتا میں تمہیں وہاں نہیں لے جا پاؤں گا بپوس میں تمہیں آگے گناپ کیا اور اگر میں لے جاؤں گا تو تم واپس نہیں آو گی مجھے اپنے بھائی کو راکھی باندھنا ہے کیا کروں میں ایک کام کرتی ہوں تمہیں باندھو کیا میں امیجن کر لوں گی کہ میں نے اپنے بھائی کو باندھا ہے تو میں تھپڑ کھانا ہے گیا ایک ہی تھپڑ میں سیڈی ہو جاؤ گی مجھے راکھی باندھو گی پاکل ہو گئی کیا تو میں کیا کروں مجھے اپنے بھائی کو راکھی باندھنا ہے تو اس میں کیا ہے اگر چال دو راکھی باندھ لینا اس بار نہیں باندھو گی تو کیا ہو جائے تمہاری بیانے تو تمہیں راکھی باندھ دیا ہوگا پر میرا کہا میں تو نہیں باندھ پائی نا اچھا اب یہ سب باتیں چھوڑو دیکھو میں اسے ٹائم سپین کرنے آیا ہوں تو پریس میں اسے ٹائم سپین کرو اور یہ سب بیکارو کی باتیں چھوڑ دو کیا کہا میں ٹائم سپین کروں اور وہ بھی تمہارے ساک چپ چاپ اپنی راستے چلے جاؤ میں اکے لیے دیکھ ہوں لیکن میں تو یہاں آیا ہوں نا تمہارے سا ٹائم سپین کرنے تو میں تمہارے سا ٹائم سپین کر کے ہی جاؤں گا لیکن مجھے تمہارے شکر بھی نہیں دیکھنی ہے جاو یہاں سے یہ دو میں تمہارے لیے لیکھ کر آیا تھا یہ تم نے کیا کیا میں نے تمہارے سا دیا تھا اور تم نے اس کا کچھوبر بنا گیا ہاں میں نے بنا گیا کچھوبر اور اگر ایک اور دو گے تو میں اس کا بھنٹا بنا دوں گی مجھے نہیں چاہیے ایک تر تمہارے مجھے گھنپ کیا دوسرا اچھا برنے کا ڈھونگ کرتے ہو تو تم اتنی آسانے سے تم مانوں گے نہیں خیال کیا ہی کر سکتے ہیں دیرے تمہیں ماننا ہی پڑے گا بکوز تم اب یہی رہنے والی ہو تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کب تک نہ کھتی ہو میں تمہیں بار بار پروپوز کروں گا اور تم کب تک مجھے ریجیکٹ کرتی ہو زندگی بھائے جب تک میں زندہ ہوں سب تک مجھے ریجیکٹ کروں گی تمہیں میں تبھی بھی ایک سپنے کرنے والی ڈور بل کی آوازن کا جمن آتی ہے اور ڈور کو اوپن کتی ہے ہاں آپ سب یمن کے اب ہم باہر ہی کھڑ گئے ہیں تم ہمیں اندر نہیں بلاؤگی اے نئے بھائی آپ لوگ اندر آئیے نا دن اس کے بعد سب ہی اندر آتے ہیں اور کاؤچ پر پیٹ جاتے ہیں یمن کی چنے جاتے ہیں اور سب کے لئے پانے لے کر آتے ہیں ایکچلی آج میں شگا اور یمو دونوں کو دنر پر بلائے تھا اس لئے وہ دونوں آئے ہیں آج ہی دنر یہی کریں گے تھینکیو سو مچ مجھے یہاں بلانے کے لئے تمہارے گر تو بہت اچھا ہے ہینکیو سو مچ میں نے تمہیں پہلے ہی بلائے تھا لیکن تمہیں نہیں آئے تھے کوئی بات نہیں آ جا گئے ہو یہی میرے لئے بہت بڑی بات ہے جیمن جلدی ہی جاؤ راکھی لے کر آ اور مجھے باندھو ہاں مجھے لاریوں میں تو آپی کا ویٹ کر دی لیکن آپی نے اتنا لیٹ کر دیا اور شام ہو گیا اس کے بعد جیمن جاتی ہے اور راکھی لے کر آتی ہے اور جنگوں کو باندھنے لگتی ہے کیا ہو شگا تیرے آنکھوں میں آنسوں کیوں آ گئے یہ تو بس ایسے ہی وہ ایچلی دیلی نہیں ہے وہ ٹریننگ پر گئی ہیں اور اگر وہ ہوتی تو وہ مجھے راکھی باندھتی بات اس لیے میرے آخو میں آسوں تو اس میں سیڈ ہونے والے کیا بات ہے میرے پاس ایک اور راکھی ہے میں تمہیں باندھ دیتی ہوں اس کے بعد تم سیڈ بات ہونا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں بلکل ٹیک ہوں نہیں ہے ٹیک ہو ابھی تو رو رہے تھے چلا میں باندھ دیتی ہوں میں نے کہا کہ میں بلکل ٹیک ہو دیکھو تمہارے پاس ایک ہی راکھی ہے تو یونو کو باندھ دو اس کی بھی تبہن نہیں ہے تو وہ بھی بچارہ بہت سیڈ ہو رہا ہوگا میرے تو بہن ہے وہ آئے گی پھر میں بندوان ہوں گا پر اس کی تو نہیں ہے کیوں یونو تم بندوان لوں نے چمین سے راکھی ہاں میری سچی بہن نہیں ہے پر میرے ریلیشن میں بہت ساری بہنیں آتی ہیں اور انہوں نے مجھے راکھی باندھ دیا اس لئے میری کلائی پھول ہو گئی لیکن تمہاری کلائی تو اگرم کھالی ہے تمہیں بنبالو میری کلائی تو پھول ہے ہاں یہ تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے انگی کلائی تو پھول ہے تو لاؤنا میں باندھ دی رہی ہوں میں نے بولا رہا مجھے نہیں بنبانی اچھلی میں چاہتا ہوں کہ مجھے سیڈے جن بھی باندھ دیں اس لئے میں اپنی کلائی کھالی رکھ رہا ہوں ہوگی بھائیں میں سمجھ گئی لیکن اب اس ساکھیلہ کیا کروں ایک کام کاتی ہوں یہ بھی جنگو بھائی کو باندھ دیتی ہوں ہو گیا اب چلو بھائی مجھے میرا آنکہ پھول دو اس کے بعد جنگوگ جیمن کے سارے کریٹ کارٹ اسے واپس کر دیتا ہے واو بھئی میری کریٹ کارٹ آپ مجھے واپس کر رہے ہیں ہاں میں واپس کر رہا ہوں ام سوری اس دن میں نے تسے بہت سے زیادہ روڈلی بھیپ کیا نا ام ریلی سوری اس کے بعد ایسا کبھی نہیں کروں گا لیکن ہاں تو بھی دیان لگنا اور پڑھائی پر دیان دینا اور یہ تیرا گفت نہیں ہے تیرا گفت تو کچھ اور ہے یہ تو میں تجھے واپس کر رہا کیا یہ میرا گفت نہیں ہے تو پھر میرا گفت کہاں جلزی لاؤ وہ تمہیں ٹائم آنے پر پتا چل جائے گا کہ تمہارا گفت کیا ہے تو چلو اب دینر کر لیتے ہیں ویسے بھی دینر کا ٹائم ہو گیا ہے اوکی میں بیٹ کروں گی چلو کر لیتے ہیں ویسے باہر سبھی دینر ٹیبل کے پاس جاتے ہیں اور بیٹ جاتے ہیں وہاں دینر کرنے لگتے ہیں